جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یاہی آفریدی کو خط لکھ دیا جسٹس منصور علی شاہ نے خط 26 امی آئینی ترمیم درخواست پر سامات کے لیے تحریر کیا لیٹر میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس یاہی آفریدی 26 پر آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سامات کے لیے فل کور تشکیل دے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں مزید کیا کچھ لکھا ہے جان لیتے ہیں اقیل افضل سے اقیل بتائیے جی بالکل سپریم کورڈ آفاکستان کے سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ کی جانے سے چیف جسٹس آفاکستان یاہی آفریدی کو ایک خط لکھا گیا ہے جس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس یاہی آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاف طلب کر رکھے ہیں چھے دسمبر کو جس میں سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کے لیے تقرریاں کی جائیں گی تو ایسی صورت میں جسٹس منصور علی شاہ کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ آفاکستان کا یہ جو موجودہ جیوڈیشل کمیشن ہے وہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے نتیجے میں تشکیل دیا گیا ہے اور جبکہ اس چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آفاکستان میں دو درجن سے زائے درخواستیں زیرہ التواہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ جب درخواستیں زیرہ التواہ ہوں تو ان کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورڈ آف آکستان کی فل کورٹ جو ہے اگر اس کو سبیسی آینی ترمیم کو اپ فیلٹ کردے تو یہ فیصلے برکار رہیں گے لیکن اگر دوسری طرف سپریم کورڈ آف آکستان کے فل کورٹ نے سبیسی آینی ترمیم کو ختم کر دیا تو پھر ایسے صورتحال سب کے لئے شرمندگی کا باعث بنیں گی اور جو جزیز اس جیویشل کمیشن کے ذریعے تقرر کیا جائے گا جن کا تقرر کیا جائے گا اور جو فیصلے جیویشل کمیشن ممبران کریں گی تو اس پر ان سب کے لیے شرمندگی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس دیا یا افزیدی سے یہ درخواست کی ہے کہ سپریم کورڈ آف آکستان کے فل کورٹ کی جانی سے جب تک ان درخواستوں کا جائدہ نہ لیا جائے دیکھیں ابھی تو جسٹس منصور علی شاہ کا خط جیویشل کمیشن کا اجلاس جو طلب کیا گیا 6 دسمبر یعنی کل جو اجلاس ہوگا اس اجلاس کے حوالے سے یہ خط سامنے آیا ہے لیکن اس میں جسٹس کا کوئی بھی جواب ابھی سامنے نہیں آیا اس خط کے اندر بڑا واضح طور پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ 26 نائنی ترمیم کے خلاف درخواستیں زیرے التواہ ہیں اور 26 نائنی ترمیم کے حوالے سے درخواستوں پر کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اس لیے جب تک ان درخواستوں پر کوئی فیصلہ نہ ہو جائے تب تک جیویشل کمیشن کا اجلاس نہ بلایا جائے چیف جسٹس یعنی آفریدی کی جانب سے بنیادی طور پر چند روز پہلے ہم نے خبر پرے کی تھی کہ چیف جسٹس یعنی آفریدی نے ہند ہائی کورٹ، کشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور ان عدالتوں میں بڑی تعداد میں جو خالی اسامیاں پڑی ہوئی ہیں ایک قرصے سے ان اسامیوں کو فیل کرنے کے لیے اڈیشنل ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے چار اجلاس مجموعی طور پر طلب کیے ہیں جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی بینچ بھی اس میں بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ بھی اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کر رکھا ہے تو ایسی صورت میں جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان بڑے فیصلے کرنے جا رہا ہے جس کے عدلیہ پر آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اثرات ہوں گے تو اجسس منصور علی کا شاہ کا لکھا گیا خط اسی جوڈیشنل کمیشن اجلاس کے طلب کیے جانے کے تناظر میں لکھا گیا ہے جس میں بڑا واضح طور پر ان کی جانے سے موقع اپنایا گیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ اس سپریم آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کو جوڈیشنل سائل پر کوئی خیصلہ نہ کر لے تب تک جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے تب تک یہ اپوائنٹنس بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر سپریم کورٹ ان سپریم آئینی ترمیم کو نل اینڈ وائیڈ کر دے تو پھر ممکنہ طور پر جوڈیشنل کمیشن کے ممبران اور جو تقررنیاں ہوں گی ان سب کے لئے وہ شرمی بگی کا باعث ہوں گی جسٹس منظور عدیشہ نے سندھ بار کانسل کیس کے مقدمے کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں آئینی ترمیم کو منصور کری جانے کی وجہ سے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے پھر بہت سارے فیصلے ریورس کرنے ہیں